السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوگے اور اللہ تعالی کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو یہ آج روٹی بناتے ہوئے ایک بات آپ سب سے شیئر کرنے کا دل چاہاں تو شیئر کرتی ہوں جیسا کہ میری روٹی میری بہت سے شیشٹر کو بہت زیادہ پسند آتی ہے مطلب میری روٹی بنانے کا طریقہ تو دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ شادی سے پہلا میں نے دیکھے کبھی بھی روٹی نہیں بنائی تھی شادی کے بعد ہی میں نے روٹی بنانا بھی مطلب یوں سمجھئے آپ سیکھا بھی اور بنایا بھی ہے لیکن ایک بھی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ شادی بعد میری روٹی جو ہے کبھی گڑ بڑی ہوئی ہوگی تو کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی ہوں مطلب ایک دم سے پہفک روٹی مجھے بنانی آ گئی تھی ہو سکتا ہے شاید گھر میں دیکھ دیکھ کے بھلے ہی نہیں بنایا تھا لیکن ہو سکتا ہے نا کہ سیکھ گئی ہوگی دیکھ دیکھ کے ہی تو ہوتا ہے ایسا تو جی میں یہ بور رہی تھی کہ شادی کے بعد ابھی بھی تو دیکھیں میں کبھی کبھی نا تھوڑا سا بڑی روٹی بنا لیتی ہوں بابو کے چکر میں بابو پریشان کرتے ہو چکر میں لیکن جب میری شادی ہو کے آئی تھی نا تو میں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی سی روٹی بناتی تھی اور بہت مطلب سب کو ادھر بہت زیادہ پسند آتی تھی کیونکہ یہاں پر نا سب کو بہت زیادہ بڑی بڑی روٹی بناتے ہیں تو ایسا تو دیکھیں شادی سے پہلا نا پہلے تو جو ہے اپی تھے اور پھر جب اپی کی شادی ہوئی تو اس ٹیمپے میں کافی چھوٹی تھی تو ممی ہی کرتے تھے جو بھی تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر بھابی کی شادی ہو گئی تھی پھر بھابی آ گئے تھے تو اس چکر میں مطلب یہ ایسا گھر بھر کے جو اوپر کے ہرکے فل کے کام ہوتے جیسا کی بطن بطن جھاڑو وغیرہ تو یہ تو اس میں تو میں کافی محلو کرتی تھی بھابی کی اور روٹی نے ہی بنائی تھا مطلب جو ایک دو پروپر خانہ پروپر خانہ ہوتا ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں بنایا ہے اور روٹی میں شیک نے بابی کی مدد کیا کرتی تھی اور دوسرے بہت سے کام ان کو میں اوپر اوپر کے جو کر کے دیتی تھی لیکن خانہ وانہ جو نہیں بنایا تھا اور میرے بابی بھی خود ان کے نہیں بنانے دیتے تھے ممی بولتے بھی تھے نا کی اچھا اب اس کو بھی بنانے دو اس کو بھی سکھاؤ کر کے تو بابی بولتے تھے ایسا کوئی نہیں ہوتا بعد میں جو ہے آ ہی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی شادی بعد ہمارے گھر آ کے ہی سکھا تھا اپی نے ہی سکھایا تھا انہیں بھی ان کی بھی جو ہے توراً اسکولویز کے بعد شادی ہو گئی تھی ان کو بھی سکھنے کا موقع نہیں ملا تھا میرے پاس کافی ٹائم تھا مطلب لیکن بس بھابی بھی مجھے کرنے نہیں دیتے تھے ہاں جو اوپر کے کام ہوتے تھے اس میں تو ہم دونوں جو ہے کافی میل بات کے کرتے تھے ویسے ننن بھاوجوالا رشتہ ہمارا ہے ہی نہیں نہ ہی تھا اللہ ہماری محبت ہے اسی قائم رکھے تو جی بہت زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ پیارا وقت ہوتا ہے وہ شادی کے پہلے کا دھومائکے میں بھی تایا ہوتا ہے بلکل نو فکر نو ٹینشن ایک دم انجوئے لائف خیر یہاں پر دیکھیں کل میں والی ویڈیو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہمارے گھر آئی ہے کوئی نئی چیز تو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا پیارا سا دروازہ تو کافی گندہ ہو گیا تھا ہمارے گھر کا دروازہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا بہت کوشش کی میں نے اس کو صاف کر کے تھوڑا بہت ٹھیک دیکھے پھر ابھی تو میں کلر گلر کا بھی سوچ رہی تھی لیکن ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو فکر ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ ہی سمجھیا میں بہت زیادہ نا یہ مطلب اتنا زیادہ مجھے نہیں فرق پڑتا تھا لیکن میں ویڈیو میں دیکھتی تھا بہت زیادہ غندہ لگتا تھا اور تھوڑا سا مجبور ہو جاتے تھے پیسے کی وجہ سے لے نہیں سکتے تھے لیکن خیر یہ مل گیا یہ تھا تھوڑا سا مطلب یہ کام پہ صاحب لوگوں نے دروازہ لائے تھے ان کو کام نہیں آیا تو یہ کئی دنوں سے وہاں پر ایوی رکھا ہوا تھا پھر حضبن جی کے اچانک سے دھیان گئی انہوں نے صاحب سے بات کی اور صاحب کو جو ہم نے ٹاکی دے دیا کچھ پیسہ دے دے گئے اوپا سے یہ بہت ڈیٹیل والی بات ہے تو اتنا نہیں باتا سکتی ابھی یہاں پر تو پھر جو ہے یہ دروازہ دیکھیں لے کے آئے ہے اس کی تھوڑی بہت کٹنگ چٹنگ ہوئی اور اس کو نہ کہیں نہ کہیں مطلب کہیں کہیں سیمٹ وغیرہ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو نیچے ہول میں نے دکھایا آپ کو تو اس کی کڑی جو ہے پہلے ادھار تھی لیکن ابھی گھر کے ساب سے تھوڑا سٹنگ چینج ہوئی ہے تو یہاں اس کی کڑی آگئی تو اس لئے ادھار ہول ہے پھر کوئی نہ یہ بھی ہمارے لئے نیائی ہے دیکھیں مطلب ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے دروازہ لگ گئے ہمارے کر کے میں بہت زیادہ خوش ہوں ورنہ ابھی فی الحال تو پوسیبل نہیں تھا کہ ہم ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے چینج کر سکتے تھے تو ہمارے لئے تو یہ نیائی ہے اور بہت خوشی کی بات بھی ہمارے لئے ویسے بہت سے لوگوں کے لئے اتنا زیادہ مطلب ہی انپورٹن نہیں ہے لیکن ہوتا ہے نا ہر چیز ہر ایک کے بجٹ کے حساب سے جو ہے خوشی دیتی ہے یہاں پر ابھی میں دیکھیں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جھونے والے دروازے کی ایک بار آپ شکل دیکھ لیجئے اتنا زیادہ گندہ ٹوٹا فٹا ہو گیا تھا وہ تو ہم پھر بھی جو ہے فرنٹ کیمرے سے میں لیتی ہوں تو اتنا گندہ نہیں نظر آتا ہے اگر میں آپ کیمرے سے آپ کو بتاؤنا تو بہت زیادہ گندہ لگے گا تو خیر کوئی نیجی ہو گیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں یہ بات میں نے آپ کو تین چار بار بول دیا خیر کوئی نہیں تو یہاں پر ابھی ہم رات کا ٹائم تھا اور خانہ وانا خانے کا مون نہیں ہو رہا تھا کچھ چٹ پٹا سا خانہ تو سب کے لیے بن گیا تھا پاس تھا اور مون سے کچھ زیادہ ہی بن گیا تھا اس میں سے جو ہے آدھا پاس تھا ہی خوایا تھا ہم نے آدھا تو جو ہے پھر خراب ہو گیا تھا کیونکہ فیڈیج کا مسئلہ مارانہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی بھی چیز ہم رکھ رہے ہیں تو بس ایک دن اچھی ہے مطلب ایک ہی دن اچھی اس میں رہ رہی ہے دوسرے دن خراب ہو جا رہی ہے پتہ نہیں کیا اب فیڈیج بھی ہمارا کام بتانے والا ہے شادی کا ٹائم کا ہے کافی ٹائم ہو گیا اس کو اور جتنی اس کی ہوں گا مطلب چلنے کے اتنا شاید اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب تو اس طرح سے جو ہو رہا ہے تو آدھے سے زیادہ آدھا سمجھیا آدھا ہم نے خوایا تھا آدھا تو دوسرے دن فیکنے میں چلا گیا تھا ہمیں لگا تھا ہمیں خالے کے بعد میں بٹ کام میں نہیں آیا خیر کوئی نہیں یہاں پر دیکھے اس کے بعد ہم نے رات میں بنایا تھا یہ انڈا پوڈنگ جو کہ صرف اور صرف ہزبن کھاتے ہیں نہ ہی مجھے پسند ہے نہ ہی بیٹی کو پسند ہے اور باب تو جو بلکل بھی نہیں کھاتے تو ہم نے اس کو بنایا تھا اوون میں اور ایک دم پرفیکٹ سب کچھ اچھا بنا تھا خانے میں بھی ٹیسٹی تھی پکی بھی بہت اچھی طرح تھی بس ہوا ہی ہوا تھا کہ تھوڑا سو اوپر اس کے براؤن جو ہے شکر کی کوڑنگ آ گئی تھی جو کہ ہم نے چوری سے اوپر اوپر سے نکال لیا تھا اور فرس ٹائم بنایا تھا اس وضع سے شاید کچھ گڑبر ہوا ہوں گا تو چھلی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ